موسیقی ویڈیو میں نظر آنے والی اس ننی بچی کو ہی دیکھ لیں جو ابھی صرف تین سال کی ہے لیکن اس نے مارشل آرٹ سیکھتیں کے لیے کلاسز لینا شروع کر دی ہیں تین سالہ اس ننی بچی کی مارشل آرٹ سیکھنے کی یہ دلچسپ ویڈیو سوشل میڈیا پر شاقین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے جس میں یہ بچی اپنی ٹیچر سے کورین مارشل آرٹ کے گر سیکھ رہی ہے ٹیچر کی آواز اور ان کے سکھائے سٹیپس کو یہ ایسے کاپی کرتی ہے جیسے اس نے مارشل آرٹ میں خوب مہارت حاصل کر لی ہو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے یہ نوجوان سائیکل سے ون ویلنگ کرنا چاہتا ہے لیکن یہ کام کرنے سے پہلے ہی اگلا پہیہ نکل جاتا ہے اور بیچارہ مو کے بل جا گرتا ہے سرخ رنگ کے جنگلے پر سائیکل چلاتا یہ جوان ہوا میں جم لگا کر سٹنٹ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی نا تجربہ کاری آڑے آ جاتی ہے اور وہ اوندھے مو زمین پر جا گرتا ہے اب یہ دیکھئے ویڈیو میں نظر آنے والا یہ نوجوان سائیکل چلاتے ہوئے فریم پر بنی سلاک پر جھولا لینا چاہتا ہے لیکن بد قسمتی سے جیسے ہی سلاک پر لٹکا سائیکل آگے نکل گئی اور وہ کمر کے بل زمین پر جا گرہ اور اب دیکھئے یہ ویڈیو جس میں نظر آنے والا یہ جوان پتریلے راستے پر سٹنٹ کرنا چاہتا ہے اور ہوا میں سائیکل بلند کر کے چھوٹی سی چھوٹی عبور کرنا چاہتا ہے لیکن بد قسمتی ہے موزے مو جاگی رہا ایران نے ایک بار پھر اپنے حریف امریکہ کو کھری کھری سنا دی ایرانی سپرم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈانالڈ ٹرم نے ایران کے خلاف جو پالیسی اپنائی ہے وہ یقینی طور پر ناخامی سے دو چار ہوگی ایران سابق امریکی صدر کے دورے حکومت سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو چکا ہے ایرانی سپرم لیڈر کا کہنا تھا کہ سابق امریکی صدر ریگن موجود امریکی صدر ڈانالڈ ٹرم سے زیادہ طاقتور اور ہوشیار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی اداکار بھی تھے کیونکہ انہیں دھمکیاں دینے کا فن خوب آتا تھا انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے خلاف ریگن نے عملی اقدام کرتے ہوئے ایک ایرانی تیانہ مار گیا آیا تھا آج کی تہران حکومت امریکی صدر ٹرم کے دور میں بھی اپنی ترقی کا سفر جاری رکھے گی اور امریکی صدر کی ایسی کوششیں پوری نہیں ہوں گی کہ ایران اپنی ترقی کے راستے سے ہٹ جائے سعودی عرب میں کرپشن الزامات کے دہر دیرفتار کیا گیا مزید دو شہزادوں کو رہا کر دیا گیا رہائی پانے والوں میں شہزادہ مشال بن عبداللہ اور شہزادہ فیصل بن عبداللہ شامل ہیں دونوں شہزادوں کو معاہدے پر رضا مندی کے بعد رہا کیا گیا ہے یہ دونوں شہزادے سعودی عرب کے سابق فرما روا شاہ عبداللہ کے بیٹے ہیں جبکہ شاہ عبداللہ کے تیسرے بیٹے ہیں شہزادہ ترکی بن عبداللہ زیر حراست ہیں جن کی رہائی سے متعلق اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا کرپشن کی الزام میں گرفتار کیے جانے والے ان شہزادوں کو پرتائیش ہوتل میں حراست میں رکھا گیا تھا اور انہیں اپنے اساسے اور نکت رقم حکومت کے حوالے کرنے کے بس آزادی کی پیشکش کی گئی تھی مختلف بین القوامی اخبارات میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حراست میں رکھے گئے مزید افراد رہا کر دیے جائیں گے اور الزامات سے متسلسل انکار کرنے والوں کے خلاف ٹرائل کا جلدہ غاز ہوگا امریکہ اور ترکی نے اپنے شہریوں کے لیے ویزا سرویس بحال کر دی ہے اکتوبر میں دونوں ممالک کے درمیان متعدد امور پر سیاسی اختلاف دو طرفہ ویزا سرویس کی موطلی کی صورت میں سامنے آیا تھا لیکن اب مکمل طور پر ویزا سرویس بحال کر دی گئی ہے مصر میں سنائے کے علاقے میں ایک فوجی گاڑی سڑک کنارے نزب ایک بم سے ٹکرا گئی جس کے نظیرے میں ایک سینئر فوجی افسر خلاک ہو گیا گشت پر معمور مقامی فورسٹ کے کماننگ کرنل کی گاڑی اس بم دھماکے کا نشانہ بنی اٹلی کے صدر نے ملک کے پارلیمنٹ تحلیل کرتے ہوئے چار مارچ کو نئے پارلیمنٹ انتخابات کا اعلان کر دیا ہے جس پر تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کر لیا ہے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اٹلی میں اس بار مخدوط حکومت بنے گی بھارتی شہر ممبئی کی کسیر المنزلہ امارت کمال آف ملز کمپاؤنڈ کے سب سے اوپر والی منزل میں ریسٹرنٹ میں شاٹ سرکٹ کے باعث ساکھ لگ گئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری امارت کو لپیٹ میں لے لیا اتلاع ملنے پر ریسٹ پیوٹی میں فوری طور پر موقع پر پہنچیں اور امدادی کارمائیاں کی تاہم اس دوران خواتین سمیت درجن آفران جھلس کر ہلاک اور متعدد زخمی خوکائے جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا رات بھر لگنے والی آگ پر فائر برگیڈ نے کوششوں کے بعد کابو پا لیا متاثرہ امارت میں متعدد نیجی نیوز چینلز کے دفاتر بھی تھے جنہوں نے آتش ردگی کے بعد لشریات بند کر دی اور کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا موسیقی